اگر آپ نے اس بزنس کو سٹارٹ کر دیا ہے تو کیا کرنا چاہیے اور پہلے نائنٹی ڈیز میں کیا ہمیں کہاں تک جانا چاہیے میں نے کیا کیا اور جو میرے ایکسپیرینس ہیں وہ میری اپلینز نے جو مجھے سکھایا سمیدہ انتانیا اور مینٹرز انجید پال سنگھ مانگٹ اپلینٹرز انہوں نے سکھایا ہمیں ان کے دوارہ جو سیکھے ہوئے چیزیں وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پر آپ اپنی اپلینز سے چیک کرنا کہ گرانس کی اگر آپ کوئی بات کوئی نوٹ بھی کر رہے ہو وہ چیک کرنا کہ یہ صحیح ہے شوڑ بھی ڈو اٹ کیونکہ ہمارا دیکھو کہ سب کچھ سیم ہے بزنس سیم ہے لیکن اگر ہم جیوگریفیکل باؤنڈریز کی بات کریں اگر میں پنجاب کی بات کروں گا اگر آپ ممبئی میں بیٹھے ہیں اگر آپ مدیہ پردیش میں بیٹھے ہیں وہ بلکل ڈیفرنٹ سینیریوز ہیں اگر آپ ڈیڈی گرگاہوں میں چلے جاؤ گے وہاں پہ کورپٹ میں لوگوں کی دو دو تین تین لاکھ جاب پیز ہے تو وہاں پہ ایک پلان دکھانا بلکل لگ ہے وہاں پہ کام کرنے کا طریقہ بھی شاید لوگوں کا الگ ہو سکتا ہے ہمارے پنجاب میں گاؤں میں بلکل الگ کام ہوتا ہے so you know check with your upline but جو ایم وے کے میں جو بات کرنے والا ہوں وہ چیز یہ ہی ہے نہیں دوست کے ساتھ کہ دیکھو ایم وے جو بزنس اونرز ہیں نا جو اس میں جو آپ اور ہم ہیں جو بزنس اونرز ہیں دیکھو ہمیں کوئی بھی کسی کو سیلری نہیں ملتی نہ ہم کسی کو سیلری دیتے ہیں نہ تو کوئی کنٹریکٹ سائن ہوتا ہے کہ بھائی اتنے گھنٹے ہم نے کام کرنا ہے نہ تو کوئی گرنٹی ہے ہمارے اور آپ کے پاس میں پتا ہے کیا چیز ہے صرف ایک پرومیس ہے ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے آپ کی اور میری ایک پرسنل کریڈی بیلٹی ہے اور ایک کمپنی کی کریڈی بیلٹی ہے میں جب نئے وقتی سے بات کرتا ہوں میں اس کو کیا بولتا ہوں میں نے کہا دیکھ یار اگر تم محنت کرنے کے لیے تیار ہو میں نے جو اس پہ خون پسینہ لگایا ہے اتنا ایکسپیرینس ہے میں تیرے لیے وہ ہم ایک پیر تم چلو گے دو پیر میں چلوں گا تمہارے ساتھ چلوں گا اور ہم ساتھ مل کر اس کو بیلٹ کریں گے لیکن اگر تم چاہتے ہو تب ہی تو اس کا بھی ایک پرومیس ہوتا ہے کہ ہاں ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کرتے ہیں تو اس نے مجھے پرومیس کیا میں نے اس کو پرومیس کیا یہ پرسنل کریڈی بیلٹی پہ ہی بزنس بیلٹ ہوتا ہے اور کوئی دوسرا جریعہ نہیں ہے تو پہلی چیز میں آپ کو یہی بولوں گا کہ آپ کی جو کریڈی بیلٹی ہے وہ کتنی ہائی ہے وہ کریڈی بیلٹی کوئی یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ آپ کتنے سمارٹلی ڈریسڈ اپ ہو یا آپ کو کون سا لیول ہے یا کوئی چیز ہے شاید آپ یہ اٹھارہ انیس بیس سال کے بھی ہو لیکن اگر آپ کی پرسنل کریڈی بیلٹی ہے اگر آپ نے بزنس کو سمجھ لیا اور آپ کا جو کونفیڈنس لیول ہے تو وہ یہاں بھی آ چکا ہے کیونکہ آپ کے شاید کونفیڈنس کہاں سے آئے گا کوئی نولیج بغیرہ سے کونفیڈنس نہیں آتا مصدب نولیج ڈس میٹر بڈ سب سے زیادہ جو کونفیڈنس آتا ہے جو اس ایسوسیشن کا پارٹ رہتے ہیں جن لیڈیرز کے ساتھ آپ ایسوسیٹ کر رہے ہیں جن سے آپ بات کرتے ہیں جن سے کو خود آپ فون لگاتے ہیں میں کسی کو سپانسر کرتا ہوں اور میں چیک کرتا ہوں کہ وہ کتنی جلدی میری ایسوسیشن کا پارٹ بننے کی کوشش کرتا ہے یا کتنا اچھا لگتا ہے میں پچھلے آٹھ سالوں پہ ہمیشہ اور ہمیشہ میں کبھی بھی دو لوگوں کے اوپر کام نہیں کرتا ہمیشہ میں پندرہ سے بیس لوگوں کے ساتھ ایک ساتھ کام کرتا ہوں اور کئی بار تو مجھے یاد بھی نہیں رہتا کہ کسی کو میں نے فون کرنا تھا میں دیکھتا ہوں کہ کون ہمیں یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہمیں چھے نو بارہ پرشن پر بھی رہا ہے ہاں جب ہم بزنس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں ہی لوگوں کو کال کرنا ہے ہمیں ہی لوگوں کو پرڈکٹ کے بارے میں سمجھانا ہے لیکن آپ ایک ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیجئے ہو سکتا ہے کہ اگلا کوئی شادی میں بیزی ہے کوئی کسی گھر میں کوئی سیچویشن ہے اگر اس کا کوئی ابھی مور نہیں ہے شاید ابھی وہ لیزی ہے ہم کسی کو بھی اٹھا نہیں سکتے ہم کسی کو پکڑ کے کرا نہیں سکتے لیکن ہم رائٹ لوگوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں جو ہمارے جیسے ایک بھوک رکھتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہیں تو بہت ساری سیڈیز ہیں اس بزنس میں جتنے بھی ڈائمنڈز ہیں منو جی کی سیڈیز ہیں ابھی منو جی سے بات ہو رہی تھے وہ بتا رہے تھے کہ سپٹمبر اکٹوبر میں ٹیم میں کیا مومنٹم رہا کتنے نئے سلورز آئے تو یہ دیکھو یہ سب جو لوگ ہیں وہ سب ہی ایک ہی کام کر رہے ہیں سب ہی ایک ہی چیزوں سے نکل کے آ رہے ہیں کہ صحیح لوگوں کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں ٹیم میں لے کر آ رہے ہیں ان کو ٹیچ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ایم وے بزنس میں میں نے اتنے سالوں میں دیکھو جب میں دوزار بارہ میں سپانسر ہوا تھا تب بھی ایم وے چودہ سال پرانا ہو جکا تھا تو جس بھی گاؤں میں اور شہر میں جاتا تھا وہاں پہ لوگ مجھے مل جاتے تھے اکثر کہ میں نے بھی کیا تھا میں نے بھی کیا تھا اور میں آپ کے ایکسپیرینسیں بتاؤں جب کچھ لوگوں سے بات ہوتی تھی جب ان کے ایکسپیرینس میں سنتا تھا میں نے بھولا کہ آپ نے کیسے کیا کیا کرتے ہوتے تھے آپ اور جب وہ بتاتے تھے کسی نے بھی ارپان یا دس لوگوں سے زیادہ بات نہیں کی اور کوئی پیشنس نہیں رکھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تیس چالیس لوگوں کی طرح وہ پریکٹس میچ ہی ہوگا آپ کے ساتھ اگر آپ اس بزنس کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو میری بات یہاں سے سننا تیس چالیس پچاس لوگوں سے ساتھ جب آپ بات کریں گے وہ صرف پریکٹس ہو رہی ہے آپ کو صرف انداجہ ہوگا یہ مارکٹ میں ایم وے کا کیا آج وہ ہے آپ کے ایریے میں وہ اس کو کون سا وقتی آکے پہلے ملا تھا اور وہ کیسے اس کو ملا تھا اس نے کیا بتایا اس کے لئے وہ ایم وے ہے اس کے لئے وہ ایم وے تمیل نادو کا وہ جتنا بڑا پلانٹ یا ایسے ایمرالز اور ڈائمنڈز وہ اس کے لئے ایم وے نہیں ہیں اس کے لئے وہی ایم وے ہے جو اس کو پہلے ملا تھا یا جہاں سے اس کو پہلے پتا لگا تو میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کا بھی ایکسپیرینس پہلے ایم وے میں بیٹھ ہو سکتا ہے وہ جینور ہو سکتا ہے آپ ایسا ایٹیٹیوڈ مد رکھئے کہ آپ ایم بے میں آگے آپ اچھی ایسوسیشن میں ہیں اچھے سے سیکھ رہے ہیں اور آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو کہ نہیں جی آپ کو آپ کوئی نہیں سمجھ آیا ہوگا کہ آپ نے ہی نہیں اچھے سے دیکھا آپ نے کچھ کیے ہی نہیں ہوگا بہت لوگ یہ گلتیاں گلتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی گلتی ملتا ہے اس کا آپ ایسیپٹ تو کیجئے ہاں میں تو بولتا ہوں لوگوں کو یار آج سے چولہ پندرہ سال پہلے ایم بے کچھ اور تھا یار آج کچھ اور ہے کل کو کچھ اور ہوگا ہر سال بیٹر ہوتا جا رہا ہے ہر سال بیٹر ہوتا جا رہا ہے تو میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں بڑے رام سے نیچرلی اور وہ چیز آپ کے اندر آنی چاہیے یہ میں نے سمیتا ہے انتانیہ سے اتنے اچھے سے سیکھا ہے چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہو اتنے دھیان سے سنتے ہیں اگلے بندے کی چاہے وہ نیگٹیب بول رہا ہے پوسٹیب بول رہا ہے اس کو بھی نوڈنگ کر کے اچھے سے بول کے پھر اپنا جواب ڈالنا ہے تو یہ ایک بیسک سکیلز ہیں جس میں بہت ساری بکس ہیں سکیل بیٹھ پیپل ہاو ٹو بین پرینڈز اگر آپ نہیں پڑھو گے نا یاد تو ماری ہوا ہوگے مطلب بہت پٹائی ہوگی ہے اگر پٹنا ہے تو پھر بعد میں بلیم کرنا ہے کوٹ کرنا ہے تو میں ابھی بتا دیتا ہوں وہ پہلی کر لو کہ مطلب پڑھو گے نہیں سنو گے نہیں تو پٹائی بہت ہوگی میں نے بہت لوگوں کی دیکھا ہے کہ اتنی پٹائی ہوئی ہے کیونکہ مطلب یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی سیکھیں نہیں آج ہم ہیں لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں آرام سے ملتے ہیں اور میں بتا دوں آج تک میں جس سے بھی ملا ہوں وہ یاد رکھتا ہے کہ کوئی ملا تھا اور میں کوئی دنیا داری کہ ایسے کوئی بہت بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا میں تو اگر اگلے بندے بات کرتا ہوں اس کے پرسن اس کو پانچ منٹ سن لو اس کو ایسے لگتا ہے کہ یار کوئی دیکھتا ہے آج کل کسی کو سنتے ہی نہیں ٹھیک ہے اور تھوڑی سی بات اپنے آپ لگتا تو ایک آپ کا پلان دکھانے کا جو طریقہ ہے پہلی چیز ہے کہ ہماری پرسنل کریڈیبیلٹی اور ایم بے کی کریڈیبیلٹی سے یہ بزنس آگے بڑھے گا تو اپنی کریڈیبیلٹی بڑھانے کے لیے آپ کو ایک ایسسوسیشن میں رہیے کانفیڈنٹ رہیے مارکٹنگ پلان سمجھ آ جائے بزنس پرڈکٹ کے بارے میں آپ دیکھئے کون سے پرڈکٹ آپ کو اچھے لگتے ہیں مطلب میں ایل او سی ایسے ڈش ٹراب میں سٹوڈنٹ تھا اور بہت سارے لوگ بولتے ہیں ایسے سٹوڈنٹ کی آپ کو مجھے سیلنگ کرنی بہت مشکل لگتی ہے تو اگر میں بتاؤں مطلب سیلنگ کیا ہے مطلب میں مارکٹ کی اگر سیلنگ بتاؤں جو میں دوسری کمپنیوں میں لوگ دیکھتا ہوں مطلب ڈیریکٹ سیلنگ کی بھی بات نہیں ہے اگر میں دوسری فارما بھی چلے کہیں بھی چلے جاؤں ہر کوئی نا مطلب گنجے کو کنگی بیچ رہا ہے کہ مطلب اگلے کو ضرورت نہیں ہے لیکن وہ بیچنے کی کوشش کر رہا ہے this is 99% سیلنگ جو باہرلی دنیا میں ہو رہی ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تو اگلے کی پرابلم ایڈنٹی فائی کرنا ہے اگر اس کے گھر میں کیمیکل پرڈکٹ یوز ہو رہا ہے تو ہمارے پر سلیوشن ہے یا یوز میں آنٹی کی آپ کو پتا ہے جو آپ یہ کلینر یوز کر رہے ہو اپنے برطن دھونے کے لیے اور کپڑے دھونے کے لیے اس کے ساتھ آپ کا کھراب ہو رہے ہیں کہتے بلکل میرے تو لڑتا ہی بہت جاتے ہیں میں نے کہا میرے مذر کے ساتھ بھی ایسا تھا ہمارے بہت سارے بھی ایسا تھا آپ ایک کام کیجئے ایک مہینے کے لیے یہ ایک ٹرائل پیک آتا ہے ایسے یوز کرنا ہے آپ ایک بار یوز کر کے دیجئے اور مجھے بتانا ضرور آپ کو کیسے اتنی سمپل سی بات آئے مطلب میں بولتا ہوں لوگوں کو پتہ نہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا لوگوں کو سمان کو بیچنے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو نالج ہونی چاہیے پرسنل سٹوری ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ وہ پرڈکٹ آپ کے گھر میں کیسے آیا کیسا آپ کی فیلنگ تھی تو میں تو کئی بار مزاق بھی اڑاتا ہوں میں نے کہا جب ہم ایم وے میں نہیں ہوتے تھے تو ہماری اپلائن جو تھی رنبیر مانگٹ تو میں بولتا ہوتا تھا کہ وہ ہمارے گھر آتے ہوتے تھے تو ہم بولتے تھے لہے بھی آج ہمارے وہ میرے ماما جی لگتے ہیں رنبیر مانگٹ وہ فاؤنڈر ایمیرل ہے اس بزنس میں تو دس سال وہ آتے رہے دس سال وہ ایم وے کر رہے تھے اور ہم دس سال کے لئے ان کو ہم نے نہ تو ان سے سمجھا نہ ہم ان سے پرڈکٹ لیتے تھے لیکن وہ سال میں ایک دو بار آتے تھے اور ایک دو بار ہم بھی ان سے میجا کر رہے تھے تو وہ بھی ہمارے ساتھ میجا کر کے ایسی چلی جاتے تھے لیکن آج ہم ان کے گروپ میں ایک ٹیم ہماری دیکھو ان کی ایک ٹیم کے ہم پارٹ ہیں تو اس بندے نے بھی دس سال پیشنس رکھی ہے ہماری فیملی کے ساتھ اس نے ریلیشن نہیں توڑا اس نے ویٹ کیا میرے فادر نے اگر اس بزنس کو یس نہیں کی تو انہوں نے ایک دماغ میں ان کے سپنا تھا کہ یہ نہیں کریں گے چلو ان کی اگرین جنریشن کر لیے اور وہ کر گئی ہے آج ان کے گروپ میں ہم ڈائمنٹ کراؤن بھی جائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ یار ہے پیشنس آج نہیں لو کر رہے کل کر لیں گے یار آپ تو ٹھیکے رہو آپ کیا سوچ کے اس بزنس میں آئے ہو کوئی کوئی کریچ میکنگ سکیم میں آئے ہو it's a business for life اس بزنس کے جو owners ہیں جہاں سے ایم وے کی ستھاپنا ہوئی ہے میں جو ہاتھ میں پکڑا ہوا یہ بک ہے جو 21 سال کی ورہ میں ملی تھی promises to keep promises to keep the ایم وے phenomena and how it works میں نے آج سے 8 سال پہلے یہ پڑھی مجھے پتا لگا کہ ایم وے کی ایم وے شروع کیا ہوا ایم وے اس لیے شروع ہوا وہ ہمیشہ کے لیے ایک بزنس میں رہنا چاہتے تھے وہ پہلے نیوٹرلائٹ کے ڈسٹریبوٹرز تھے اور جب وہ نیوٹرلائٹ میں تھے وہاں پہ نیوٹرلائٹ کو چیلنجز آئے تو وہ ایک ایسی کمپنی کھڑا کرنا چاہتے تھے جو ایک چیلنج فری رہے اور ہمیشہ کے لیے ان کی جنریشن آفٹر جنریشن اس بزنس میں رہیں اس بزنس میں دنیا کے top کے میں کہتا ہوں جو بریٹ ورڈ وائیڈ ہے ان کے جو فاؤنڈر ہیں وہ سٹی مینجر وہ سٹی مینجر تھے نورت کیرالینہ میں تو سٹی مینجر جیسے ہمارے ایک ڈسٹرک میں کہہ لو کہ ڈی سی ہوتا ہے تو ایسے ایسے لوگوں نے ایم وے میں کیوں انویسٹ کیا کہ وہ پہلے نوکری کرتے تھے لیکن وہ ایک بزنس میں آنا چاہتے تھے جو ایک ویجنری بزنس تھا تو ہمیشہ کے لئے بزنس میں رہنا چاہتے تھے اور ایک بات دیکھو مجدار بات آج ہی میرے گھر میں کچھ نیا بیکتی ایک آیا تھا نیو ایڈیا کسی نے سپونسر کیا تو وہ اس نے اپنا سیل کا کریٹیریا کمپلیٹ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مل لوگے جی میں ہم مل لیتے ہیں تو میں نے ان کو بتایا میں نے کہا جی آپ ایک بات سننا آج سے ساٹھ سال پہلے ایک پرڈکٹ بنا جس کا نام ہے لو سی وہ کہتا جی میں نے یوز کیا مجھے اچھا لگا میں نے کہا دیکھو لیکوڈ اورگینک کلینر آج سے ساٹھ سال پہلے بنا فرسٹ لیکوڈ اورگینک کلینر تھا پوری دنیا میں میں نے کہا جیر آج سے ساٹھ سال پہلے وہ کچھ بھی بیچ سکتے تھے اس ٹائم تو یار کوئی بھی چیز بیچ لو کوئی کیمیکل بیچ لو کوئی تینشن ہی نہیں تھی کوئی ڈاٹا ہی نہیں تھا کہ آپ ہماری دھرتی خراب ہو رہی ہے پولوشن بڑھ رہا ہے ساٹھ سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے بیچا کیا اورگینک کلینر کوئی اور کلینر کیوں نہیں بیچا آج پہلے ساٹھ سال کی ہسٹری میں کوئی ایسی چیز کیوں نہیں بیچی کہ اس سے کوئی کیمیکل ہو یا کچھ اور چیزیں ہو کیوں کیونکہ ایم وے کی جو فاؤنڈیشن پلرز ہیں اس میں یہ بلکل صاف ہے کہ ایم وے کچھ بھی بیچے گا یا اس کا کوئی بھی پرڈکٹ بنے گا وہ ہیومن لائف کے لیے یا اس دھرتی کے لیے انوائرمنٹ فرینڈلی رہے گا اور لوگوں کو ہیلپ کرے گا تو ایک وہ سلیوشن تھا پہلا پرڈکٹی سلیوشن تھا اور ایک بات مجھے کی طرح دیکھئے ساٹھ سال پرانی کوئی بھی کمپنی اٹھا لو پوری دنیا کے اندر کوئی بھی کمپنی اٹھا لو سیم فارمولیشن کے اندر ساٹھ سال بعد بھی کسی کمپنی کا پرڈکٹ بکتا ہو تو بتاؤ ساٹھ سال پہلے فارمولیشن بنی گا اور ساٹھ سال بعد بھی وہی فارمولیشن تھوڑی بہت اپکریڈیشن کے ساتھ وہی بکرا ہے وہی نام ہے وہی سب کچھ ہے وہی ایسیٹ ہے وہی ڈشٹروپ ہے جو ساٹھ سال پہلے بنا تو اب کمپنی کی کریڈی بیٹی کو دیکھو آج تک کسی بھی کوئی بینک کا کوئی لون نہیں کسی طریقے کا کوئی وہ ایسے چیز نہیں کوئی شیئر ہوڑنے بھی نہیں کوئی پرائیوٹ کمپنی ہے کوئی بھی دیکھو تو سہی اس کا مطلب جو فاؤنڈیشن ہے اگر آپ کو سمجھ ہے یہ مجھے 21 سال کیوں میں پتہ لگا دوسری چیز یہ ہے اگر آپ کے پاس یہ تھوڑی بہت knowledge آگئی اگر آپ کی اپلائن آپ کے ساتھ بیٹھ رہی ہے کچھ آپ پاندس منٹ اس کے ساتھ سپینٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو اپنی اپلائن کے ساتھ تھوڑا سا connect کرنا ان سے بات کرنی اچھے لگنی لگ گئی سمجھ لو کہ آپ کا 90% کام ہو گیا 90% کام ہو گیا کچھ چیزیں ہوں گی boring وہ boring چیزوں سے ہی آگئے entertainment ڈھوڑوں گے پھر بیسی بس مظلوح پیسہ نہیں آئے گا entertainment تو بس حسنے کودنے کے لیے ہوتا ہے وہ بھی زندگی میں ضروری ہے لیکن زندگی میں اگر پیسہ کمانا ہے تو ہمارے اندر کچھ ایسی چیزیں جانی چاہیے جو پہلے نہیں تھی اگر پہلے ہوتی تو ہم کہیں اور ہوتے یہاں پہ نہ بیٹھے ہوتے تو اگر کچھ ہے جس سے ابھی چاہیے کچھ تب ہی ہم یہاں پہ بیٹھیں اور وہی چیزیں سے آگے جائیں گے تو نیو اے بیو کے لیے میں صرف اور صرف یہی بات بتانا چاہتا ہوں جو mentorship ہے نا جو یہاں پہ بات ہوتی ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پاس کیا definition ہے mentorship کی کہ وہ پیسہ بنتا وہ guide کریں گے یا ایسا بتائیں گے میں بتا دوں کہ mentorship کا مطلب میرے لیے یہ ہے کہ جو آپ کا promise ہوگا نا آپ کی life کا جو promise ہوگا to keep that promise ہمیشہ mentorship آپ کو help کرے گی mentorship will help you to keep your promise to yourself آپ کا promise آپ کے تک رکھنے کے دیے mentorship آپ کو help کرے گی عام زندگی میں ہر life میں ہر 20s میں 30s میں 40s میں لوگ اپنے آپ سے یا اپنی family کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ promise کرتے ہیں لیکن جب ان کے اوپر کوئی ہوتا نہیں نا وہ promise کو دیکھنے والا کہ یہ نبھا رہا ہے نہیں دپھا رہا وہ out of track ہو جاتا ہے پھر وہ بھاگنے لگ جاتا ہے پھر وہ دور ہوتا ہے پھر وہ لکنے لگ جاتا ہے mentor کے ساتھ رہو گے نا آپ کو ہمیشہ promise رہے گا کہ یار یہ business شروع کیوں کیا تھا اور اس کو ختم بھی کیوں کرنا ہے اور کہاں تک لے کے جانے so this is what mentorship means to me اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس business میں صرف ایک ہی مطلب میری request رہے گی سبی کو market کو damage مت کرنا کسی کو مطلب ایسا مطلب treat کرنا کہ کل کو وہ کہے کہ یار اس انسان کے کارانی کچھ ایسا ہے business میں mistakes 100% رہتی ہیں میں نے بہت ساری mistakes کی ہیں اور میں am very open to accept it اگر مطلب میں نے کہیں بھی گیا اور میرے سے mistake ہوئی تو آج بھی میں accept کرتا ہوں مجھے ابھی بھی پتا ہے starting starting میں glucose mine میں sell کر رہا تھا تو glucose mine میں نے ایک آنٹی جی کو میں نے 6% level کرنا تھا 300 points پہ تھا تو میں اپنے میں اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا town ہے بسی پٹھانا نزدیک ہی پٹھتا ہے تو وہاں پہ میں گیا جہاں پہ میرا جنم ہوئا تھا تو میرا ایک دوست تھا اس نے مجھے ملائا ان کے knees میں problem تھی تو جب میں نے ان کو glucose mine اور daily کے بارے میں بتایا تو وہ 2012 کی بات ہے تو وہ کہتے دے دو جب میں نے پرائز بتایا تو وہ کہتے کہ مہنگا بہت ہے میں نے کہا چلو آپ یہ کرو کہ آپ نہ روز ایک کیپسول کھا لینا تو دس بہرہ دن بعد آپ کو بہت اچھا لگے گا تو آپ کے دو چار مہینے میں knees ٹھیک ہو جائیں گے اب glucose mine کی ڈوسیج ہے روز کی چار دو صبح اور دو شام کو لیکن میں نے اس کا پرائز کو کم کرنے کے لیے ان کو بول دیا کہ آپ روز ایک کھا لو بس کھاؤ بس آپ پرڈکٹ لو جی مجھے پیسے دو میں اپنا لیول کروں تو وہ تو ہو گیا لیکن پندرہ دن بعد جب میں نے ان کو پوچھا وہ کہتے کہ ابھی تو کوئی فرق تھا دیکھت نہیں رہا ہے میں نے کہا آنٹی جی بلکل صحیح ہو جاؤ گا تینشن مطلب تھوڑا سا موٹیویٹ کر دیا تو تیس چاریس دن بعد وہ لیڈی بڑی ہی فرسٹریٹ وہ سب کچھ وہ جو میرا فرینڈ تھا اس کو بلاتی ہے گھر میں اس کو بولتی ہے کہ یا مجھے یہ آپ کا پڈکٹ نہیں چاہیے آپ نے بولا تھا کہ گرنٹی ہے واپس ہوئیں گے تو میرا آپ واپس کر دو اس نے مجھے بولا میں نے کہا وہ تو بل کی ڈیٹ بھی نکل گیا تو that time I realized کہ میں نے وہ جو سیلنگ کی تھی it was مطلب not good مطلب وہ میری کاؤنٹی پیٹی کو میں نے مطلب کہ وہ ہوا تب میں سیکھا تب میں نے یہ سیکھا کہ اگر کسی کو گلوکوزا مہین دے نہیں وہ اپنے آپ لے گا اس کو بتا دو کہ یہ ڈوسیج ہے مہنگی لگتی ہے مطلب اگر مطلب نیز کا صحیح میں وہ کچھ کرنا ہے آپ suggestions لے لو لیکن جب بھی آپ کا من کرے گا تب لینا آپ تو تب میری ورڈنگ وہ change ہوئی تو ورڈنگ وہ change کیسے ہوئی جب میں نے نقصان کھایا وہ نقصان مجھے ہوا تو میں نے اپنی جیب سے اس کو پیسے دیئے وہ گلوکوزا مہین میرے ڈرینگ روم میں پڑی ہوتی تھی اس کو دیکھ دیکھ کر میرا من بھی اوپر نیچے ہوتا تھا تو ینگ تھے تو میری جو وہ distributor تھا جو میرا friend تھا 21 سال کا میں تھا 20-21 سال کا وہ تھا ہماری بھی دونوں میں آپس میں بھی وہ ہو گئی تو وہ بھی اس کا بھی interest پھر ختم ہو گیا تو پھر میں نئے business کو build کرنے میں mistakes ہوں گی mistakes تو میرا بہت ساری گئی ہیں تو اس میں بس یہ ہی ہے کہ کیا آپ ready mistakes کو accept کرنے کے لیے کیا آپ اس کے اتنا اندر آپ کے جگرہ ہے کہ یار oh yeah I did it I'm sorry for that لیکن میں improve کروں گا تو آپ better version ایسے بنتے ہیں تو یہ بہت بڑی چھوٹی چیزیں ہیں جو اس business میں کوئی بھی business ہے اس میں یہ کام کرتی ہیں لیکن outer world میں کوئی سکھاتا نہیں ہے تو simple سی ایک جو میں کہوں گا کہ اس business میں آپ میشہ sponsoring mode میں رہیے کبھی بھی sponsoring mode سے باہر مت آئیے آپ کی جو pin ہے نا کوئی بھی pin ہے چاہے آپ 3, 6, 9, 12, 15 silver, gold, platinum founder, platinum emerald, diamond کچھ بھی ہیں جس دن آپ sponsoring mode سے باہر آ گئے آپ کی جو pin کا رس ہے نا وہ ختم ہو جائے گا میں صحیح میں بتا رہا ہوں میں ہر pin میں رہا ہوں اور میں ہمیشہ مست رہتا ہوں ہمیشہ ہی ایسے رہتا ہوں کیوں کیونکہ ہمیشہ sponsoring mode میں رہتا ہوں کوئی problem ہی نہیں ہوتا ہی کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے اس کی مرجی ہے یہ کسی کو میں پکڑ کے رکھ بھی نہیں سکتا نہ ہی میں کسی کو activate کر سکتا ہوں جو activate ہوگا وہ اپنے آپ ہوگا بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ نئے person کو activate کیسے کرتے ہیں جی آپ کیا activate کرنا اتنا بڑا session دیکھ لیا اتنا plan دیکھ لیا کھونے کو کچھ ہے نہیں اتنے ڈائیمنڈز ہیں فورا ٹرپ ملتے ہیں لاکھر پہ potential دکھا رہے ہیں activate بھی کریں بھائی مطلب یہ تو وہ ہی ہوگیا کہ آپ میری wife کو motivate کیجئے wife تیری ہے میری ہے تو ایسی یہ business ہے کہ اگر business میرا ہے تو میں اپنے activate ہوں گا میرے اندر اپنے motivation آگی اگر تمہارا business تمہارا میں تو feeling دیکھ سکتا ہوں تو میں تک کہتا ہوں کہ میں نے crown ambassadors کی بہت ساری cd سنی ہیں تو ہمیں موقع بھی ملا تھا ایک بار ان کو گوا میں بی وی ایل کے trip میں سننے کے لئے تو ان کا mindset دیکھتا ہوں وہ sponsor کرتے ہی انتنا fast business کیوں ہے the captain sponsoring ویٹ ہو رہا کون نہیں ہو رہا آپ کو buck up دیتے گئے لیکن آگے بڑھتے گئے مجھے لگ رہا کہ life کے پرتی وہ بھی serious نہیں تو میرا بھی ساڑھے 9 بجے میرے اپنے کوش نئے distributors ہیں ان کے ساتھ session ہے تو میں میٹر نہیں کر رہا کہ چھہید میٹنگ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں نہیں دیکھ رہے ہیں تو کوش تھا میں چار لوگوں کے ساتھ اپنا ایک زوم session کر آپ یہ business واقعے میں کرنا چاہتے ہیں جو time دینا چاہتے ہیں ان کو time دیجئے اور میں صرف last میں مطلب صرف ایک ہی جب پہلے کرتے ہوتے تھے running cost بھی ہوتی ہے business کی یہ books ہے جو میری فیوریٹ ہے parable of pipeline تو یہ parable of pipeline جو book تھی تو that time میں بہت سارے لوگوں کو gift کرتا ہوتا تھا اپنے 200 روپے کی کتاب تھی تو میں مہینے میں 20-25 لوگوں کو یہ book بانتا ہوں اور ان کو audios دیتا ہوں تو یہ running cost ہے تو running cost نکال نہیں ہے تو آپ روپے کیونکہ آپ کا business ہے تو یہ mentality ہونے چاہیے تو یہ کچھ books تھیں جو میں لوگوں کو دیتا سبورٹ آپ اگر ان کو جانتے ہیں یہ ساتھ والے گاؤں میں رہتے ہیں ان سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں تو ایسے کر کہ کوئی داڑی نہیں تھی کوئی experience نہیں تھا کوئی skill نہیں تھا پر میں نے تو فارمر کو کوئی solution دیا نا آج ہمارے ہزارہ فارمر جو ہمیں فون کرتے کہ پانچ نیٹر کی اپس بجوا دینا یاد میں نے کہ ضرور بجوا دیں گے ان کے ساتھ آج ہمارے family relations ہیں پوری family ہمارے گھر آتی ہم ان کے گھر جاتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ آج گروپ میں سلور گھر لیکنم ہیں فارمر سے نکلیں آپ اس کو دو کہ پٹک کے چلا لوگ وہ چلا لوگ میں نے کبھی آج تک دیوالی منائی نہیں میرے لئے دیوالی تو ایم وی بزنس ہے اگر ایم وی سو لوگوں کے گھر اگر ایم وی بزنس جا کر اگر سو لوگوں کے گھر جا کر یہ دیا چل گیا تو ابھی تک یہ سفر تیع کیا مزہ کیجئے اگر آپ ینگ ہیں آپ کی اگر ہوگی آنے والے تین سال میں پان سال میں ہم تو پوری ٹیم میں بہت ایکسائٹڈ ہیں ابھی ہماری ٹیم میں بہت سارے سلبر سپٹمبر اکٹوبر میں اور پلیٹنم شپ ٹریک کر رہے ہیں اور ہمارا ٹیم کا پورا گول اچھے پروفیٹیبل پنس کو کریٹ کریں پھر جاتے 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 ایک کومن گول ہو کہ دوزار تیس میں جب ایم بے پچی سالگیرہ منائے گا انڈیا میں اور اس سال گریس کا ٹریپ ہوگا تو یورپ میں اور پورا شینگن ویزا پہ گھر پہ لگ کے آئے گا تو وہاں پہ گھومیں گے بیچیز پہ ڈانس کریں گے بھنگڑا ڈالیں گے مزے کریں گے اور پیسہ کمائیں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آج اگر کوئی تھری پرسن بھی ہے اگر وہ صحیح طریقے سے پلان کریں ان تھری ایئرز وہ اس میں کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کو سن رہے ہیں اور شاید ایک بندہ ہی شاید ایک انسان ہی اس کو سن کے آج وہ تھری سکس پرسن پہ ہے لیکن ہی بی دیفنیٹلی بی مینیمم فاؤنڈر پلیٹنم دوزار تیس میں اور وہ بات کرے گا کہ میں لوگ ڈاندر میں نے بزنس کو دیکھا اور آج میں فاؤنڈر پلیٹنم ہوں اور آج میں فورن ریپ بھی لے رہا ہوں اور جو آج کا بزنس دیکھ کے کہ یہ ایسی بات کرتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں نقصان کسی کا نہیں ہونے مالا دوزار بارہ تیرہ میں بہت سارے لوگ ہمیں بولتے تھے کوئی بات نہیں ان کے اپنے بلیف سے انہوں نے بات کی ہم نے اپنے بلیف سے اپنے بات کی تو آج ہمارے گروپ میں 22-23 سال کے نوجوان بھی پلیٹنم ہیں اب 2018 میں سنگاپور میں گئے تھے تو ہمارے گروپ سے 10-12 پلیٹنم ایسا گئے تھے 2018 میں سبھی کی ایج 30 سال کے نیچے تھی اور کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی تو وہاں میں سنگاپور میں ایسا محول تھا جو ایر ہوسٹس تھی آگے سے ہماری فلائٹ میں کیونکہ کالج گوئنگ سٹوڈنٹس تو ایسی ہوتا دھمال تو پوری ہوتی تو ویسے ہمارا وہاں پہ تھا آپ بھی آج بھی تنہ انجوائے کرتے ہیں اب کچھ لوگوں کی شادی ہو چکی ہے تو اس بار اس تانبول میریڈ کپلز گئے آگے بھی لیکن میرا فوکس رہتا ہے کہ کیسے میں 20 22 23 سال کے پھر نوجوانوں کو ٹھاؤں اور میں بھی ان کے ساتھ ویسے ہی رہوں جو میں ہوتا تھا 22 23 سال کی عمر میں وہ ہی آگ رہے اندر تو یہ ہماری وہ ہی ہے جو آپ سوچو گے اپنی ٹیم کے لیے جو آپ سوچو گے اپنی لائف کے لیے فیمی کے لیے وہ ہی آپ کے ساتھ ہونے والا ہے ڈائریا بھردو جی ڈائریا بھردو میں آپ کو ایک سیشن چلی رہا ہے یہ میری ایک ڈائری ہے بہت پرانی تو یہ سٹارٹنگ میں 2012 بھری پڑی ہیں ایسی کتنی ڈائری ہیں میرے جو فادر تھے وہ نیو انڈیا انشورنس میں تھے تو 2012 میں نیو انڈیا انشورنس تو اس میں تو بڑا بڑا ہے بڑا بڑا ہے سب ہی جو جنون تھا اور مجھے ابھی بھی یاد ہے میں اپنی اپلائن کے ساتھ بیٹھ کے ایک میں نے بتایا کہ مجھے پلان بتاؤ لوگوں کو دکھانا کیسے ہے میں تو بھی بزنس میں آج کے میں جو 3% 6% میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں جو میری اپلائن نے بیٹھ کر اور میں دونوں نے ہم نے رات رات کو بیٹھ کے بھی یہ نیوٹلائٹ کے دوزار بارہ میں کہ نیوٹلائٹ کیسے کام کرتا ہے ان کے پردکٹ کیسے کام کرتے ہیں آپ کو دیکھے گا نہیں دکھاتا ہوں کہ یہ سب لیڈرز کرتے ہیں یہ پر منو جی بیٹھے ہیں یہ پلان دو بیجوں کا پلان ہے جو سامنے بیٹھتا تھا اس کو کئی بار میں ڈائری کھوڑ کے دکھاتا تھا کھوڑ میں سارے ایسے بیٹھتیاں کو ملا ہوں جب میں نیوٹر لیڈ کے کنسپٹ کے بارے میں بات کرنا شروع کرتا ہوں تو اچھے اچھے پروفیشنلز بھی سننے لگ کھوڑ 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 بھردو جی بھردو روز بھر اپنی ڈاکس لکھو اپنے گول لکھو اپنے سار ٹیٹ رو اور اگلے آنے والے ایک سال دو سار میں آگ لگ آگ لگ اگر آپ نہیں لگاؤگے کوئی اور لگا جائے گا آپ چون لگ آپ لگ آگ چنگاریاں پنجاب تک آئیں کہ پتہ لگ کہ کہ آگ لگ ہے تو وہاں سے درجنوں کے حساب سے پلائٹنم پونٹر پلائٹنم جا رہے ہیں so you are the best you have everything پلائٹنم پلائٹنم